مجھے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں پلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا سبے سست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ کمیلی جس قوم نے ہندوستان پر آج سوستان مرانی کی جس قوم کے پچاس ہزار علمہ اکرام نے آزادی کے لیے فاسی کے بھندے کو چھما جس قوم نے اس عظیم بھارت کو سونے کی چڑھیا بنایا وہی قوم آج اپنے ہی بٹن میں ماتو وہی قوم آج اپنے ہی ملک میں مشکو وہی قوم آج ہاشیے پر اسی لیے ہم نوجوانان شہر قائد نسل نو آشف سے کی قیادت میں مسلم زربیشن کی تحریف میں شانہ بشانہ شامل ہے کیونکہ ہمیں زربیشن چاہیے آلہ سالیم کے لیے کیونکہ ہمیں زربیشن چاہیے سرکاری اور نیم سرکاری نوکنیوں کے لیے قائد جمعیت علماء ہندو مولانا محمود مدنی نے کہا تھا ہم اندوستانی سلمان بائی چانس نہیں بائی چوائس انڈیان ہیں ہمارے اقابلین نے کہا تھا ہم بھارتی مسلمان یہی پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں دخل ہوگے لیکن تم نے ہمیں تقسیم پتن کے ہم گاؤں میں مارا ہم خاموش رہے تم نے ہمیں بھاگل پور میرن ملکیانہ گجرات ممبئی امزم پر نگر تر چلایا ہم خاموش رہے تم نے ہم سرزربیشن کا حق شینا ہم خاموش رہے تم نے ہمارے اصلاف کی تاریخ کو مسکر کیا ہم خاموش رہے تم نے ہمارے جوانوں پر تہشت گردی کا جھوٹا کلنگ لگایا ہم خاموش رہے ہیں یقینا ہم نشینوں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آزادی آج کی طرف کا ہے آزادی اے اقتدار کے غلاموں ہمیں آزادی دو جہالت سے ہمیں آزادی دو قربہ سے ہمیں آزادی دو تانسوں سے ہمیں آزادی دو کرکشن سے دوستو اور تانسوں سے ہمیں آزادی دوستو اور تانسوں سے ہمیں آزادی دوستو اور تانسوں سے ہمارے آزادی کے ستر سالوں بعد بھی ہماری حکول وطنی پر لگا ہے سوال یا نشان آزادی کے ستر سالوں بعد بھی ہم اپنے ہی وطن میں بے یار مدرکار ماتھے پر تہشت گردی کا کلنگ لیے بھٹتے ہیں ہاتھوں میں دگریہ لیے نوکریہ تلاش کرتے ہیں پہاروں کو کارٹ کارٹ کر راستے بناتے ہیں سمندروں کا سینہ چھیل کر پھول تعمیر کرتے ہیں پیپسیوں میں کارکھانوں میں گیریزوں میں ہوتلوں میں ہمارے ہی میرد کشنوجوان اس ملکوں کے لیے خون پسینہ چھیل کریں سرہادوں پر بھی ہم اڑاد آباد کے برطر ہمارے پیروز آباد کی چھوڑیاں ہماری علی گھر کے تالے ہمارے بنارس کی ساریاں ہماری کانپور کی جودیاں ہماری مانے گوان بھیونٹی کے کپڑے ہمارے پھر بھی ہم سکتہ سار سے نکے آگھوں کے کہاں ہے آزادی عزیزوں بتاؤں کہاں ہے آزادی حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے دنیا کے خوداؤں کو منانا بھی نہیں ہے چلنا ہے مگر مجھ کو عزرگوں کی دگر پہ حالا کے شرابت کا زمانہ ہے میں نہیں سچا کمیٹی ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمان تعلیمی سماجی سیاہی ستے پر پریسوں سے بھی پچھڑے ہوئے ہیں میں نہیں رنگ ناغ ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کو پاومی گنگ کرتے نہیں رہی میں نہیں سچا کمیٹی ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آنہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے دروازے پر ہے میں نہیں محمود الرحمان کمیٹی ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمانوں سے صدقاری نوکلیوں میں تیدار صرف چانتی ہے فوج اور پولیس مہٹمے میں ہماری تیدار تیتی سر سے گفت لیکن افسوس صد افسوس ہم لوگ صرف ایک جدہ افسرگیت میں ہیں اور وہ ہے جیل کی ایک کا ریپورٹریہ جیہاں جناب جیلوں میں ہماری تیدار پٹی سی سر سہاں کی آزادی کیسی آزادی کیا اسی لیے ہمارے اجداد نے انقلاب زندہ مات کرنا ہاں لگایا تھا قتل کھوم عام ہے تہشت ہے یہاں قتل کھوم عام ہے تہشت ہے یہاں کون کہتا ہے کہ آزاد ہوں میں محسوس سامین جب سے ایک چائے والے کی اچھے دن آئے ہیں اس ملک کے فیس پرم سنوائے کا دیتا تھا کبھی اس نے انسربیشن پڑا کا کبھی آزاد پر پابندی کبھی جمعیت علماء پر نشانہ کبھی ٹیپو سلطان کی سالگرہ پر ہنگامہ کبھی یوگا تو کبھی سوٹ یا نمسکار کا دماشہ کبھی شوشل میڈیا پر ارکایدہ اور دائش رابطے کا پہنٹان کبھی جامعہ بلیہ اور الگر مصرین جنیوریسٹی کی آخریتی کی دار پر ہنگا ایسا نہیں کہ شہر کے منظر بدل گئے ایسا نہیں کہ شہر کے منظر بدل گئے منظر وہی اسید کو سیتنگر بدل گئے جنابی والی لال جہاز سے گھر واپسی تک بابری سے لے کر داری تک تم نے ہماری آزادی سو باچھی مسلم درویشن فریڈریشن کی مالے گو تا ممبئی تیل سو کلومیٹر کی آب لپائی پر ملنے والے پارسیسٹا ریزرویشن کو تم نے چھن دیا میڈیکل انٹرنس میں ستہ پیزت حاصل کرنے والی مالے گو کی طالبات کو ایمڈی بی ایس کے داخلے سے محروم کر دیا گیا پچاس سیتر والوں کو انسربیشن کی بنیاد پر داخلہ دے دیا گیا ہم کب تک خاموش ہیں ساتھ کا سرکار کی جاری کرتا اسکولرشپ اسکی موقع سب کھوم آرہ گیا ہم کب تک خاموش ہیں کیا اسی کا نام ہے آزادی افسوس آزادی کے ستر سالوں بعد بھی ہمارا ملک 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 سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک پیزتا پیس کی عباد ملک سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک لڑ کی تشاہی کے شگنجے سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک ورڈ بینک کے سرسے سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک یورپ اور امریکہ کی اکتہ ساری گلابی سے آزاد نہیں ہو سکا اسی لئے میں کہتی ہوں کہ آزادی آج ہی طلب کا ہے آزادی بہت عزیز تھی لیکن روکے سہار ہی لگو بہت قریدہ حسینہ نے نور کا دامن سبوک سبوک تھی دمنا دبی دبی جھی دکن سناہے ہو بھی جکا ہے پیرا کے ظلمتوں نور سناہے ہو بھی جکا ہے ویسال منزیلوں کا بدل جکا ہے بہت اہلے درد کا دستور گرانیے شب میں ابھی کمی نہیں آئی مجاتے دید او دید کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کے منزیل ابھی نہیں آئی چلے چلو چلو